اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹار گرو یوٹیوب چینل دوستو آج کے ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے کرشمے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے بڑے سے بڑے انجینئر اور ویگانک حیران ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آبے جمجم کے بارے میں اور اس سے جڑی کچھ خاص ضروری باتوں کے بارے میں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آبے جمجم کا پانی نکلا کیسے دوستو ستاب جیو پہلے بی بی حاضر علیہ السلام اپنے دودھ پیٹے بچے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس گزارنے کے لیے پانی کی تلاس کے لیے صفحہ اور مروہ پہاڑیوں کے بیج روڑ لگاتی ہے اسی دوران معصوم اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڈیو کو ریپ پر رگڑتے ہیں اللہ کے کرم سے اس جگہ پانی نکلنے لگتا ہے پھر یہ ہے جگہ کوئے کا روگ لے لیتی ہے جو جانا جاتا ہے جمجم کے پانی کے نام سے دوستو اب آپ کو آبے جمجم کی دس خاص ضروری باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک سعودی عرب کے مکہ سہر میں اٹھارہ بائی چودہ فٹ اور تیرہ میٹر گہرہ ایک بہت پرانا کوئا ہے جو چیار ازار سال پہلے شروع ہوا اسے جمجم کہا جاتا ہے جو کعبہ شریف میں ہے نمبر دو یہ چھوٹا کوئا لگ بگ دو کروڑ لوگوں کو پانی پلاتا ہے اس کوئے میں ایسی موٹری لگائی گئی ہیں جو ہر سیکنڈ آٹھ ہزار لیٹر پانی کھیستی ہے اور یہ دن کے چوویسو گھنٹے چلتا رہتا ہے نمبر تین یہ اس کوئے کی سان ہے کہ یہ کوئا واپس صرف دیارہ منٹ میں پھر سے بھر جاتا ہے اس لیے اس کے پانی کا لیول کبھی کم نہیں ہوتا نمبر چیار یہاں پانی جب سے شروع ہوا اس دن سے آج تک یہ کبھی بھی سوخا نہیں اس دن سے آج تک اس پانی کا ذائقہ بھی کبھی نہیں بدلا نمبر پات کوئی ہریالی یا پیڑ کو دے اس کوئے میں نہیں اٹھتے اس لیے یہ پانی کبھی میلا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے کوئی بیماری ہوتی ہے بلکہ بیماری میں یہ پانی بہت شفا دیتا ہے نمبر چھے یوروپ کے بڑے بڑے لیب نے اس پانی کا معامنہ کیا اور اس پانی کو پینے کے لیے صحیح بتایا نمبر سات دوستو اکثر دیکھا گیا ہے کہ الگ الگ جگہ کے پانی کا سواد الگ الگ ہوتا ہے لیکن جمجم کا پانی کا سواد یونیورسل ہے ہر پینے والے کو اس پانی کا سواد الگ سا محسوس نہیں ہوتا ہے نمبر آت دنیا بھر سے حد اور عمرہ کے لیے مکہ آنے والے لوگ اس کو پیتے ہیں ان کو اس پانی کو لے کر کوئی بھی سکائیت نہیں رہی بلکہ یہ اس پانی کو بڑے چاو سے پیتے ہیں اور خود کو ادھیک اور زوان اور ترو تازہ محسوس کرتے ہیں نمبر نو اس پانی کو کبھی رسائن ڈال کر سدھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ انے پیزل کے معاملے میں یہ طریقہ اپنا جاتا ہے یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر کوئے میں کئی دیو اور ونسپتی پنب جاتے ہیں کوئے میں سیوال آ جاتے ہیں جس سے کوئے کے پانی میں سواد اور گند کی سمسطہ پیدا ہو جاتی ہے لیکن جمجم کے کوئے میں کسی طرح کا جیوک وکاس کا کوئی چنہ نہیں ملا ہے نمبر دس یوروپ کے ایک بہت بڑے ویڈیانک نے آبے جمجم کا نیریکشن کیا تھا جمجم کا پانی کا سیمپل یوروپین لیبورٹری میں بھیجا گیا جات میں جو باتیں آئیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ جمجم کا پانی انسان کیلئے رب کی بہترین نیامت ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا دوستو آپ کو آج کی امزانکاری اچھا لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں سیر ضرور کریں تاکہ یہ امزانکاری ہر مسلم تک پہنچ سکے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ خدافیج